بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو ہم نے ایس ایس ٹی کی سیریز اسٹارٹ کی ہے اس میں آج انگلیش کا لیکچر نمبر تری ہے آج ہم ون ورڈ سبسٹیٹیوشن دیکھیں گے ون ورڈ سبسٹیٹیوشن ہم کس کو بلاتے ہیں ایک ورڈ ہوتا ہے جو کہ ایک پورے سینٹینس یا پوری اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے یا اس کو ظاہر کرتا ہے عموماً ایسے ورڈ جو ہے سی ایس ایس میں پرسی کو جو ہے ٹیکل کرنے کے لئے یاد کیے جاتے ہیں کیونکہ پرسی میں ہمیں کیا ہوتا ہے ایک بڑی سی اسٹیٹمنٹ دی ہوتی ہے اور بھولتے ہیں کہ اس کا ون تھرڈ حصہ جو ہے آپ اس کو جو ہے پرسائز کر کے لکھیں تو وہاں پر یہ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن کام آتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کو جو ہے بلفرز جو ہے ایک ہزار ورڈ کی اسٹیٹمنٹ ہے آپ کو تین سو ورڈ میں لکھنی ہے تو آپ کو یہ ورڈ جو ہے کام آتے ہیں تو ایس ایس ٹی میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ورڈ پوچھے گئے تھے ون ورڈ سبسٹیٹیوشن تو چلیے آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کوسٹن ہے ایک ایسا بندہ جو بہت ساری لینگویجز کو فلیونٹلی سپیک کرے اس کو ہم کیا بلاتے ہیں جیسے میرے نام علی ہے اردو میں مجنالو علیہ ہے یہ ہو گیا سندھی میں یہ بہت ساری لینگویجز ایک بندہ جانتا ہے اس کو ہم کیا بلاتے ہیں تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی پولی گلوٹ ہم اس کو بلاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک اپشن اوپر لکھا ہوا ہے پولی میت پولی میت ہم کس کو بلاتے ہیں ایک بندہ ہے یا ایک آپ کا دوست ہے جو کی بہت سارے سبجیکٹس میں مہارت رکھتا ہے یا بہت سارے سبجیکٹس میں وہ اچھا ہے ایک مثال لے رہتے ہیں جسے آپ کا فرینڈ جو ہے وہ فیزکس میں اچھا ہے لیکن اس نے جو ہے وہ پولیٹری بھی پبلش کرتا ہے اور اس نے جو ہے پولیٹیکل سائنس میں وہ اس نے ایوارس جیتے ہوئے یہ کیا ہوا ویریس فیل میں وہ جو ہے بہت مہارت رکھتا ہے یا بہت اچھا ہے بہت برلینٹ ہے تو اس کو ہم بلاتے ہیں پولی میت اگلا قسطن ہے ایک ایسا بندہ جس نے دانتوں کی اسٹرکچر اور اس میں جو ڈیز ہوتی ہیں اس کی اسٹڈی کی ہو اور لوگوں کا علاج کرتا ہو اس کو ہم کیا بلاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے اس کو ہم بلاتے ہیں ارڈنٹالوجسٹ ٹھیک ہے دوسرے جو اپشن لکھے ہوئے جیسے ڈرمیٹالوجسٹ ڈرمیٹالوجسٹ ہم کس کو بلاتے ہیں اسکن کے ڈاکٹر کو بلاتے ہیں جو بھی جلد کا ڈاکٹر ہوتی ہیں ان کا علاج کرتا ہے اس کو ہم بلاتے ہیں ڈرمیٹولوجسٹ اور یورولوجسٹ ہم کس کو بلاتے ہیں جو کڈنیز کا ڈاکٹر ہو جو کہ کڈنی کے پرابلم جس کو بھی ہو اس کا علاج کرتا ہو اور نیورولوجسٹ ہم کس کو بلاتے ہیں جس کو بھی کوئی برین ریسٹارڈر ہو یا برین کی کوئی بیماری ہو اس کا علاج کرتا ہو تو اس کو ہم نیورولوجسٹ بلاتے ہیں اگلاکستن ہے ایک ایسا بندہ جس کو کتابوں سے پیار بھی ہے اور وہ شونک سے وہے کتاب کلیکٹ بھی کرتا ہے ایسا بندہ جو کتاب پڑھتا بھی ہے اور کلیکٹ بھی کرتا ہے فریقوینٹلی مطلب مستقل مزاجی پر تو اس کو ہم کیا بلاتے ہیں تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی بیبلیو فائل ہم اس کو بلاتے ہیں ون وو ایز فانڈ آف بکس اس طرح سے آپ کو بھی دے سکتے ہیں ایک ایسا بندہ جو بکس پڑھنے کا اور اس کو کلیکٹ کرنے کا شوکین ہو اس کو ہم بیبلیو فائل بلاتے ہیں انگلو فائل ہم کس کو بلاتے ہیں ون وو لوز این ایڈمائرز دہ برٹیش ایک ایسا بندہ جس کو انگلینڈ سے برٹیش سے پیار بھی ہو اور اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہو سائیکو فین ہم کس کو بلاتے ہیں ایک ایسا بندہ جو کہ چاپلوسی کرتا ہو ٹھیک ہے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی کافی سارے لوگ چاپلوسی کرتے ہیں یا کسی میں بھی ہمارا کوئی کام ہوتا ہے کافی سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کی چاپلوسی کر کے ان سے جو ہے ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں اس کو ہم سائیکو فین بلاتے ہیں انٹیپیتھی ہم کس کو بلاتے ہیں ایک ایسا بندہ جو کہ ہمیں زہر لگتا ہو جو کہ ہمیں بالکل بھی پسند نہ ہو تو اس کے لئے ہم انٹیپیتھی استعمال کرتے ہیں اگلکسٹن ہے ایک ایسا بندہ جو کہ انسان ذات سے پیار کرتا ہو یہ سوچتا ہو کہ مطلب کسی بندے کو ڈسکرمنٹ نہ کیا جائے ہر کسی سے پیار کیا جائے انسان ذات سے پیار کیا جائے تو اس کو ہم کیا بلاتے ہیں تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن ڈی اس کو ہم بلاتے ہیں فلانتھروپسٹ ٹھیکے دوسرے جو اپشن لکھے ہوئے ہیں جیسے میزانتھروپسٹ میزانتھروپسٹ ہم کس کو بلاتے ہیں ایسا بندہ جو کہ انسان ذات سے نفرت کرتا ہو ون وو ہیٹس مینکائن میزانتھروپسٹ ٹھیکے اس سے ملتا جلتا ایک ٹرم ہے اپشن بی میں لکھا ہوا ہے میزوجنسٹ میزوجنسٹ ہم کس کو بلاتے ہیں ون وو ہیٹس وومن ایسا بندہ جو کہ عورتوں سے نفرت کرتا ہو مطلب اس کو کسی بھی حالت میں عورت پسند نہ ہو وہ عورتوں سے جو ہے جیسے انٹی پیتھی ہو اس کو سٹرونگ فیلنگ آف ڈسلائک ہو تو اس کو ہم میزوجنسٹ بلاتے ہیں اور جو آپشن سی لکھا ہوا ہے آپشن سی ہے میزوجمسٹ میزوجمسٹ ہم کس کو بلاتے ہیں ون وو ہیٹس میریج ایک ایسا بندہ جو کہ جس کو شادی سے نفرت ہے جو کہ شادی نہیں کرنا چاہتا آدھے پاکستان کو شادی کا شونک ہے تو یہ جو ہے ون ورڈ سبسٹیوشن آپ پر سوٹ نہیں کرے گا لیکن پھر بھی آپ یاد کر لیں ون وو ہیٹس میریج ایسا بندہ جو کہ خدا کی موجودگی پر یقین رکھتا ہو اس کو ہم کیا بلاتے ہیں ٹھیکے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی اس کو ہم بلاتے ہیں ایک ایسا بندہ جو کہ یقین رکھتا ہو کہ خدا ہر جگہ موجود ہے یا اس کی موجودگی پر اس کو کوئی شک نہ ہو تو اس کو ہم بلاتے ہیں دوسرے جو آپشن لکھے ہوا جیسے ایسا بندہ جو کہ خدا کی جو ہے موجودگی پر یقین نہ رکھتا ہو اور نعوذ باللہ وہ ان کی ڈاکٹرائن ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں ٹھیکے تو اسٹیٹمنٹ کیسے آسکتی ہے تو اتھییسٹ ہم اس کو بلاتے ہیں دوسرا جو آپشن لکھا ہوئے مونو تھییسٹ مونو تھییسٹ ہم کس کو بلاتے ہیں ان کے ڈاکٹرائن ان کے نظریہ میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں خدا ہے تو صحیح لیکن دنیا میں صرف ایک خدا ہے ان کی تھیوری یہ ہے کہ تھیوری آف اونلی ون گوڈ صرف ایک ہی خدا ہے ٹھیکے اور آخری جو آپشن لکھا ہوا ہے پولی تھییسٹ پولی تھییسٹ ہم کس کو بلاتے ہیں ایک ایسا بندہ جو بہت سارے خداوں پر یقین رکھتا ہو کسی ایک خدا پر یقین نہ رکھتا ہو کسی کی پوری نسل کو مارنے کے لیے ہم کونسا ون ورڈ سبسٹیوشن استعمال کرتے ہیں کسی چیز کی نسل کشی کی جائے یا ان کی نسل کو تباہ کیا جائے تو اس کو ہم کیا بلاتے ہیں تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی جینو سائیڈ ہم اس کو بلاتے ہیں جیسے ابھی اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پر کر رہا ہے ان کی نسل کشی کر رہا ہے جینو سائیڈ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے نسل کشی کرنا ان کے پورے نسل کو تباہ کرنا یہ جو بھی کلنگ کے کسن ہوتے ہیں یہ جو بھی کسن ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے یہ تقریبا ہر ٹیسٹ میں میں نے دیکھیں تو میں باری باری آپ کو بتا دیتا ہوں اب بھک اٹھائیں اور اس پر یہ نو ڈاؤن کر لیں ٹھیک ہے اپشن لکھا ہوا ہے میٹری سائیڈ میٹری سائیڈ ہم اس کو بلاتے ہیں ایک ایسی بیوی جو اپنے ہزبینڈ کا قتل کر دے تو اس کو ہم میٹری سائیڈ ہومی سائیڈ ہم کس کو بلاتے ہیں ہومی سائیڈ ہم کس کو بلاتے ہیں ایک ایسی بندہ جو اپنے باپ کا قاتل ہو اب بھک اٹھائیں جو جو مجھے یاد ہیں جو جو میں نے پڑے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہے پیری سائیڈ مطلب دہ کلنگ آف پیرنٹس ایک ایسی بندہ جو اپنے پیرنٹس کا والدین کا قاتل ہو اور انفینٹی سائیڈ ہم کس کو بلاتے ہیں ایک ایسی بندہ جس نے ایک نیو بورن بیبی کا قاتل ہو یا وہ اپنے بچے کا قاتل ہو یا کسی بھی بچے کا قاتل ہو تو اس کو ہم انفینٹی سائیڈ بلاتے ہیں اور ایک کہے ریجی سائیڈ ریجی سائیڈ مطلب ایک بادشاہ کا قاتل کو ہم کیا بلاتے ہیں ریجی سائیڈ ہومی سائیڈ تو میں نے آپ کو بتا دیا سیو سائیڈ ہم کس کو بلاتے ہیں ایک ایسی بندہ جو خود کا قاتل ہو جو خودکشی کر کے مر جائے اور پیٹری سائیڈ پیٹری سائیڈ تو میں نے آپ کو بتا دیا یا میٹری سائیڈ میٹری سائیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک ایسا بندہ جو اپنی ماں کا قاتل ہو ایک ہے فریٹری سائیڈ ایک ایسا بندہ جو اپنے بھائی کا قاتل ہو ایک ہے سورو سائیڈ ایک ایسا بندہ جو اپنی بہن کا قاتل ہو لاسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے جو کہ مجھے یاد ہے اکزوری سائیڈ اکزوری سائیڈ کا مطلب ہوتا ہے دہ کلنگ آف ونس وائف ایک ایسا بندہ جو اپنی بیوی کا قاتل ہو آدھا پاکستان جس کو شادی کشوں کے اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں اکزوری سائیڈ ایک ایسا بندہ جو اپنی بیوی کا قاتل ہو تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی اور دیفنیٹلی آپ کو کام بھی آئے گی ون ورڈ سبسٹیٹیشن بہت ہی امپورٹن ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایس ایس ٹی میں بھی پوچھے گئے تھے تو مزید بھی ہم دیکھیں گے تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے مجھے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ